اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہ آج جو میں کہنے جانے ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ گوھر سے سنیں بہت بہترین حدیث ہے آسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایمان والا انسان اس نے سب کچھ کر لیا ہے اور مرنے کے بعد قیامت میں اسے اللہ سبحانہ وتعالی جنت کا حق دار بنایا ہے اور جب وہ جنت جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ سب کچھ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور اس نے اللہ سے بہت شکر کیا کہ یا اللہ مجھے یقین تھا کہ تُو رحم ہے تُو ایمان والا کو تُو نماز پڑھنے والے کو تُو دعائیں ماننے والے کو اور پافی ماننے والوں کو ہمیشہ جنت میں داخل کرے گا پر وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس سب کچھ ہے میں بہت شکر کر رہا ہوں یہ جنت کو دیکھ کر پر مجھے سکون نہیں ملے گا جت تک کہ جس سے وہ محبت کاتا تھا اس دنیا میں جیسے ماں بات کو اپنی شوہر کو اپنی بیوی کو اپنی بچے کو اس نے جنت میں نہیں دیکھا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ کہے گا کہ یا اللہ جنت نے مجھے سب کچھ دیا ہے لیکن مجھے ان کے بغیر میں یہ جنت میرے لئے نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی دوزک جائیں گے اور اس انسان جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے کھیچ کر لائیں گے اور وہ جنت میں داخل کریں گے سبحان اللہ جب جنت کے لوگ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزک سے آئے ہیں ان کا خلیہ میں ایسا لیواز ہوگا کہ پتا چلے گا کہ وہ دوزک سے آئے ہیں اور وہ سب کہے گا کہ یہ دوزک میں یہ جنت میں کیسے دھاکیل ہوگا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہ میرا بندہ نے جنت میں یہ دعا یہ خواہش رکھی تھی کہ ان کے بگیر وہ جنت میں وہ نہیں رہے گا تو وہ دوزک سے انہیں جنت میں داخل کیا گیا سبحان اللہ تو اس لئے آپ کو اس طریقے سے اس دنیا میں اپنے فیملی سے اپنے ماں باپ سے اپنے بچے سے اتنا محبت کرنا ہے اور اس طریقے سے ریلیشنشپ اس دنیا میں بنانا ہے خود کے ساتھ کہ تاکہ اگر آپ جنت جائیں تو آپ دوسروں کو بھی جنت لے جائیں یا اگر آپ کو شہر بہت عبادت والا ہوگا یا بچے عبادت والے ہوں گے تو اگر وہ جنت جائیں گے تو اگر وہ خواہش رکھیں گے تو آپ کو داخل کر دیں گے جنت میں سبحان اللہ پلیش شیئر اس ویڈیو سب کا اجاریہ سکتا ہے میرے تو 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 جزاکھا لکھا لکھا